اب میرے مہترم مدرگو دوستو یہ تو ہو گئی ہماری اٹھائیٹوے پارے کی تفسیر کیونکہ ابھی ترابی تو اور دو تین دن باقی ہے ات لیے میں نے یہ دو پارے بچا کے رکھے ہیں کل بھی انتیسوے پارے کی پھر تفسیر رہیں گی اس کے بعد پھر تیسوا پارا ہے لیکن آج کی جو مبارک رات ہے شب قدر اس کے بارے میں بھی ہم کو بہت ساری باتیں جاننا ضروری ہے اس کے کچھ فضائر تو ہم نے آج جمعہ میں سن لیے کرنے والے کام آج کی رات میں کون پہ ہے سب سے پہلا کام سب سے پہلا کام یہ ہے ہم دو دو رکھا صلاة التوبہ پڑے کیا پڑھیں گے بھائی صلاة التوبہ پڑے صلاة التوبہ کس لیے پڑے ہم اپنے سارے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے چاہے اس لیے کہ صلاة التوبہ کی مثال سابون کے جیسی ہے کہ اگر آپ کو کپڑے کو نیل دینا ہے تو اس کو پہلے دھونا پڑے گا گندے کپڑوں کو اگر پانی میں بھگا کر آپ نیل دیں گے تو نیل نہیں لگیں گی بلکہ اور اس میں دھگے پیدا ہو جائیں گے لیکن اگر اسی کپڑے کو آپ سابون سے اچھی طرح سے گھت کر مل کر ساپ کریں گے دھو ڈالیں گے اور اس کو سفید کر دیں گے اور پھر نیل میں ڈال کر اس کو نکالیں گے تو نیل کا اس پہ اثر ہوگا یا نہیں ہوگا بلکل ہوگا ایسی ہی مثال میرے محسرم مدروں کو دیواروں کی ہے کہ دیوار میں جو لوگ کلر مارتے ہیں اس سے پہلے اس کو کھرچ کھرچ کے اس کی پوری گندگی کو ساف کرتے ہیں اور وہ کرنے کے بعد جب اس پہ کلر مارتے ہیں تو وہ کلر ہم کو پوری طرح سے نکھر کر نظر آتا ہے اس میں خوبصورتی اور اٹریکشن دیکھتا ایسی ہی مثال میرے اور تمہارے دل کی ہے کہ اللہ سبارک و تعالی خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ایک کالا نقطہ ہمارے دل میں لگ جاتا ہے اور گناہوں کی کسرت کی وجہ سے وہ دل پوری طرح سے کالا ہو جاتا ہے اب وہ کالے دل میں ہم جب تک اس کو دھو دھولا کے توبہ استقفار کے ذریعے سے جب تک اس کو دھولائیں گے نہیں تو ایمان کا نور کیسے پیدا ہوں اللہ کی معرفت کا نور کہاں سے آئے گا اللہ کی معرفت کا نور آئے گا جب وہ دل کی گندگی جب پوری دھول جائے گی تو پھر ہمارے دل میں انوارات آئیں گے تو پہلے دھولانا ضروری ہے اپنے پورے گناہوں سے پاکتا ہونا ضروری ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کیمیہ سعادت میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے آدمی نے اگر وہ تصوف کی لائن میں چلنا چاہتا ہے تو پہلا کام یہ ہے کہ پچھلی زندگی کو پچھلا حساب پہلے کلیر کریں دو دو رکھات نماز پڑھ کے چاہے ہم کتنے بھی بڑے گنہگار ہو لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونے کا اللہ کی رحمت جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ وسی ہے اللہ کی رحمت سے وسی دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونے کا اور دو دو رکھات پڑھ کے اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کر کے کہ اے اللہ میں نے یہ گناہ کیا اے اللہ میں نے وہ گناہ کیا بے شک تو جانتا ہے اے اللہ تُو نے میرے تمام گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا یہ تیرا کرم ہوا رحم ہوا میرے اوپر کو معاف کر کے آپ مجھے ساپ اور شفاق کر دیں جب تک اپنے آپ کو اتمنان نہیں ہوتا آپ کو کب فیل ہوگا کب محسوس ہوں گا کہ آپ کی توبہ خبول ہو گئی جب آپ کا دل مطمئن ہو جائیں گا سیٹسپائیڈ ہو جائیں گا آپ کا دل کہ ہاں الحمدللہ ویسا لگ رہا ہے کہ میری توبہ خبول ہو گئی تو سمجھ جانے کا توبہ خبول ہو گئی اور پھر اس کے بعد توبہ جب خبول ہو جائے اس کے بعد دوسرے عامال کرنے کا اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونے کا واقعہ لکھا بخاری شریف میں کہ بنی اسرائیل میں ایک راہب تھا ایک عابد تھا وہ بیچارہ کسی پہاڑ کے اوپر بیٹھ کے جو ہے اللہ سبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا اور اسی بنی اسرائیل کے اندر ایک قاتل بھی تھا جس نے نینیم نوے لوگوں کا خون کر دیا تھا کتنے لوگوں کا آہ 99 جو ہے شتک کخالی ایک باقی رہ گیا تھا وہ تو 99 لوگوں کا ختل کرنے کے بعد میں وہ آدمی بشارے کے دل میں ایک تڑک پیدا ہوئی کہ میں اتنا بنے گار آدمی ہوں میں نے نینیم نوے لوگوں کو ختل کر دیا اور ایسا اگر اللہ کے سامنے مو لے کر جاؤں گا تو میری مقفیرت کبھی بھی نہیں ہوں گی اس لیے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہئے تو کسی گاؤں میں کسی سے ملا تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو گلے بھائی میں تو اتنا بڑا دیندار نہیں ہوں تم فلا اللہ والوں کے پاس جاؤ اس لیے کہ پہلے زمانے میں اور اس زمانے میں بھی جو لوگ اللہ والوں کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں اللہ والے پہلے ان کو پورے گناہوں سے معافی کراتے ہیں ان کو توبہ استغفار کرنے لگاتے ہیں تو اس آدمی نے کہا کہ تم فلا اللہ والے کے پاس جاؤ اس کے پاس میں اگر تم جاؤ گے تو وہ سارے گناہوں کی تمہاری توبہ وغیرہ کرائیں گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم کو بتائیں گا طریقہ کیسے توبہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ پھر تمہاری زندگی سمر جائیں اس نے بولا ٹھیک ہے ہوتا اچھی بات ہے اب وہ روانہ ہوا ان اللہ والوں کے پاس تو یہ جو اللہ والے تھے یہ اللہ والے مشہور تھے لیکن تھے نہیں اوریجنل میں اللہ والے یہ جو تھے بیچارے یہ حلوہ پوری والے پیر صاحب تھے ادرے گدرے تھے یہ اچھی طرح سے پکے ہوئے نہیں تھے تو ان کے پاس میں وہ گیا پوچھنے کے لیے اب ان کو حدیعہ کی ضرورت تھی کیونکہ بغیر حدیعہ کے وہ کیسے اس کی توبہ کراتے تھے انہوں نے بولے صلی اللہ پھکٹ میں آ گیا ہے یہ بغیر ہاتھ میں کچھ لیے کہ کچھ سہیلی کی لیے دکھری نہیں اس کے پاس کائکے لیے آیا بولے میں بہت بڑا بنے گار ہوں اور میں آپ کے پاس توبہ کرانے کے لیے آیا توبہ پھکٹ میں ہوتی گیا بولے توبہ کرانے کو آیا نا تو توبہ پھکٹ میں ہوتی بولے کچھ نہیں ہوتی بولے توبہ کی بھائیں یہاں پہ غصہ آیا اس کو کیونکہ شتک سے خلی ایک رن کم تھا اس نے بولا یار ابھی شتک کائکو ہکانے کا اچھا برابر بول جو ہے بیٹھ کے اوپر آئے وہاں ہے اس نے سکتور نکالا اور بولا جاندو ابھی اس کو بھی نمتازو اور شتک پورا کرو اور وہ جو تھا بیچارہ آدھرا گدھرا اس کو وہیں ختم کر دی اس لیے کہ دیکھو یہ جو عدرے گدرے رہتے نا ان سے بہت زیادہ دین کو نقصان پہنچتا ہے بہت زیادہ اور ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے لوگ اللہ سے جڑنے کی وجہ پیروں سے جڑ جاتے گذروہوں سے جڑ جاتے قبروں سے جڑ جاتے کیوں اس لیے کہ یہ بیچ میں جو ہے وکیل کا رول عدا کر دے جڑانے کے واسطے میں یہ لوگوں کو اللہ سے نہیں جڑتے بلکہ کس سے جڑتے ہیں دوسرے چیزوں سے جڑتے ہیں اللہ کی عظمت بٹھانے کی وجہ دل کے اندر پیر کی عظمت بٹھائیں گے دل کے اندر جو ہے گذروہوں کی عظمت بٹھائیں گے اور دعوت کی محنت میں اگر آپ لگوں گے تو ہمارے گذروہوں کی طرف سے اگزم اس وقت لی منع ہیں کہ سوائے صحابہ کے واقعات کے علاوہ اور سوائے اللہ سے جڑنے کے کبھی کسی گذروہ کا واقعہ نہیں سنا ہر ایک کو جو بھی کام میں لگیں گا اس کو سیدھا کس سے جڑنے کا اللہ سے جڑنے کا اس لیے پہلا نمبر ایمان کا کہ جو کچھ ہوتا ہے کس کے کرنے سے ہوتا ہے اسی لیے ہے کہ جو آنے والا اس کو اللہ سے جڑو اس کو خبروں سے مت جڑ اس کو درگاہوں سے مت جڑ لیکن یہ لوگ وہ کام نہیں کرتے اسی لیے حضم خانوی رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے ایک اور ایک گاؤں میں جو ہے آئیتی ایک حلوہ پوری والے پیر صاحب پہنچیں اور وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے دیکھے کہ گاؤں کے جو لوگ ہیں بیچارے یہ گاؤں کے لوگ ایک دم سیدھے سادھے بھولے بھالے نظر آ رہے ہیں تو ایک دن گاؤں میں مسجد کے اندر اندھیرا تھا اور کچھ مسجدوں میں ممبر کے پاس میں ایک آسا ہوتا ہے اپنے مسجد میں وہ نہیں ہے لیکن بہت ساری مسجدوں میں ہوتا ہے اور وہ سنت دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہر مسجد میں ہونا چاہیے اور وہ آسا جو ہوتا ہے اس پہ کتاب رکھے یا اس پہ ٹیک لے کر جو ہے خدوہ پڑھا جاتا ہے جو مات یہ پیر صاحب جو پہنچے انہوں نے وہ آسا ہاتھ میں لیے اور ہاتھ میں لینے کے بعد اس کو اندھیرے میں ایسا گھومانے رہے اب لوگ عشاء کی نماز کے لیے آئے ہوئے تھے بولنے لگے پیر صاحب پیر صاحب کیا ہو گیا آسا کائی کو گھومارے بولے حرم شریف میں کتے گھزرے میں ہی ہاتھے حکال رہا ہو گئے حرم شریف کے اندر کتے داخل ہو رہے لیکن میرا پاور اتنا پاور فل ہے بولے کہ میں یہاں سے ہی پوری لٹ گھوما گھوما کے جو ہے وہ کتوں کو حرم شریف میں آنے سے روک رہا اب گاؤں کے بیچارے سیدھے سادھے لوگ سے ایک دوسرے سے بولنے لگے کہ واہ واہ پیر صاحب کا نیٹ ورک بھو دی سٹرونگ ہے یہاں سے حرم شریف تک لٹ گھومتی بولے ان کی کتے بھاگ جاتے ان کے جو ہے لٹ گھومانے کی وجہ سے حالانکہ عرب ملکوں میں آپ کو کتا دیکھنے کو نہیں ملے گا خواب میں بھی آپ نہیں دیکھیں گے بلکہ اُلٹا انڈیا میں جو عرب آتے ہیں وہ کتوں کی فوٹو لے کر جاتے ہیں گھر پہ بتانے کے لیے کیونکہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں ان کے بچوں نے زندگی میں خلی کتوں کا نام کتابوں میں پڑا ہوا ہوتا ہے اصل میں دیکھا ہوا نہیں ہوتا ہے اور پوچھتے ہیں وہ کہ بولے یار یہاں یہاں اتنے رہادہ کتے کیوں ہیں یا جگہ جگہ کتے کیوں دکھتے ہیں میں بولا کیونکہ کتے کی بھی پوجہ ہوتی ہے ہمارے یہاں اس کو بھی کھنڈوبہ کہا جاتا ہے ہمارے یہاں پہ اس کے بھی بڑے بڑے مندیر ہے کتے کے اس کی پرستش ہوتی ہے اس کے لیے اس کو مار نہیں سکتے ہمارے یہاں کا قانون تو بیچارے اقدم سیر کو حد لگا کے بیٹھ جاتے گئے یہ ایک کیا معاملہ ہے تو وہاں کبھی جسی نے خواب میں بھی کتہ نہیں دیکھا ہوا ہوتا ہے لیکن یہ حضرت جو ہے یہاں سے لڑ گھوما گھوما کے وہاں کے کتے بھگانے کا سام کر رہے اب لوگوں میں چرچہ ہوئی پورے گاؤں کے اندر جو عشاء میں نہیں آئے تھے انہوں نے بھی ایک دوسرے کو بولے گھروں کے اندر لوگوں نے اپنے عورتوں کو جاتا سنائے کیا پیر صاحب آئے بولے پہنچے ہوئے کیا ان کا نیٹ ورک ہے ایک دام اسٹرانگ بولے یا سے انہوں نے حرم شریف کے کتے بھگا دارے اب ایک بیچارہ گاؤں والا تھا اس کی بیوی تھوڑی تھی پڑی لکھی تھی دیندار تھی وہ کہنے لگی کہ اچھا اتتے بڑے اونچے درجے کے پہنچے ہوئے اللہ وادے ہیں ان کا نیٹ ورک تو چیک کرنا پڑی گا ان کا سمکار دارے کوئی مطلع نہیں ہے ایک کام کریں گے ان کا تیم بھی چیک کر لی گئے ایک بار کے کتنا ان کا سٹرانگ نیٹ ورک ہے اپنے گھر پہ ان کو فلانے دن کھانا کھانے کی شام میں دعوت دے اب وہ گئے پیر صاحب کی خدمت میں بولے حضرت پیر صاحب آپ کو ہمارے گھر پہ فلانے دن کھانے کی دعوت ہے پیر صاحب نے بولے ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے اب پیر صاحب کو لگنے لگا کہ چلو دعوت کے لوگ جو ہے ان کو آپ سمجھ میں آنے لگ گیا کہ میں کتنا بڑا پیر صاحب ہوں پہنچے جس دن دعوت کا وقت تہہ تھا اس وقت کھانے کے لیے اب وہ عورت ہشار تھی اس نے دو چار لیک پیر جو ہے بیچ میں رکھی اور پورا چانول کا ایسا پہاڑ بنائی وہ اس کے اوپر کھانے کی جو تھال ہوتی ہے سب چاروں طرف سے صرف چانول تھے اور جو وریانی کا مطالع ہوتا ہے وہ مطالع اور اس کا گوشت وغیرہ وہ بیچ میں تھا پیر صاحب بیٹھے کھانے کے لیے کھانا شروع کیے ایک نیوالا دو نیوالا پیر صاحب بولنے لگے کیا بات ہے یار یہاں پہ تو سب پورا تہہت آئیوہ دیکھ رہا یہاں پہ دشکار دیکھ رہا سب بوٹے ہاتھ میں آرے نہیں کچھ اب پیر صاحب نے تھوڑا چاپلنا شروع کرے چاون میں مگر کیونکہ بوشت اندر تھا وہاں پہ صرف ساتھے چاون ہی نظر آئے کچھ لکمے ہونے کے بعد پیر صاحب سے رہ نہیں گیا انہوں نے وہ دعوت دینے والے کو بولنے ارے بھائی کیا بات ہے تم کو ہمارا مقام اور مرتبہ نہیں معلوم بولے حضرت آپ کا مقام اور مرتبہ تو معلوم ہے پھر بولے ہم کو خالی اپنے گھر پہ ساتھے چاون کھانے کے لیے تم نے لے کر آگئے اب وہ عورت جیسے ہی پیر صاحب نے یہ بولے اس نے زور سے آواز دیکھے بولی وا 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 پیر صاحب تمہارا سینکاٹ چیک ہو گیا بولے آپ نیٹورک تمہارا کتنا سٹرانگ ہے ارے تم کو چار فٹ دو فٹ آگے کہ بھوٹیا دکھ رہے نہیں چامل کے اندر کے تو حرم شریف کے خودتے نظر آرے بولے تم کو یہاں سے ہمارے گھنوالوں تو ایجنا بے وکوف سمجھے تم نے وہ پیر صاحب کی پوری پول کھل گئی اور پھر دوسرے دن انہوں نے وہاں سے روانگی کے آداب دے تو ایسے ہی یہ جو توبہ کرنے کے لیے نکلا تھا بجائے اس کو اللہ سے جوڑنے کے بجائے بیچارے کی توبہ خبول کرانے کے پیر صاحب نے دیکھے کہ بگر تھائیلی کے آیا تو انہوں نے پہلے ہی بول دیئے کہ تیری کوئی توبہ خبول نہیں ہوتی وہ بھی بیچارہ شتک سے دوردار انتظار میں ہی تھا انہیں ان کا کام تمام کرتے مگر اب پیر صاحب کو نیمت آنے کے بعد واپس سے افسوس ہوا واپس سے غم میں پڑ گیا کیا ہے اللہ میں نے اور کتنا بڑا گناہ کیا بجارے پیر صاحب سے چاہے کہتے بھی تھے مگر میرے ہاتھ سے ان کا بھی خطل ہو گیا اور سو لوگ میرے ہاتھ سے چلے گئے اب تو اللہ میرے کو بلکل معاف نہیں کریں گا پھر افسوس کے اندر بیٹھا افسوس میں بیٹھنے کے بعد واپس سے وہ آدمی آیا کہ شاید اس کی توبہ خوبول ہو گئی ہوگی تو اس نے دیکھا آکے کہ یہاں تو حضرت کا شتک پورا ہو چکا ہے بجائے توبہ ہونے کی ارے بولے میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی بھول ہو گئی اللہ مجھے معاف کرے چلے ٹھیک ہے مجھے کوئی دوسرے اللہ والے کا پتہ بتا دے تو میں ان کے پاس جا کر جو ہے اپنی توبہ اور اس سے پار کرا تھا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے دیکھو وہ پہاڑ کے اوپر ایک اللہ والے ہیں وہ بہت بڑے اللہ والے ہیں ان کا اللہ سے بہت غہرہ تعلق ہے اور وہ اریجنب میں بھی اللہ والے تھے ان کے پاس جاؤ اور ان کے پاس جانے کے بعد میں ان سے اپنی توبہ کرا ہو انشاءاللہ وہ ضرور تمہاری توبہ اللہ سے کرا دیں گے تو یہ جو گنہگار آدمی تھا کیونکہ اس کے دن میں سچی تڑک تھی روانہ ہوا پہاڑ کی طرف لیکن دیکھو مقدر بھی کیسا ہوتا ہے کہ وہ پہاڑ کے قریب پہنچا ابھی وہاں جانے سے پہلے ہی اس کا بیچارے کا راستے میں انتقال ہو گیا اور انتقال ہونے کے بعد میں جنت اور جہانم دونوں کے فرشتے وہاں پر آئے جہانم کے فرشتے کہنے لگے یہ بہت بڑا گنہگار ہے 99 تے پیر صاحب کو سکتا کہ اس نے شتک بھی پورا کرے وا ہے اس کو تو ہمیں جانے والے ہیں لیکن جنت ہی جو فرشتے تھے وہ کہنے لگے کہ نہیں یہ توبہ کے ارادے سے نکلا ہوا ہے اور توبہ کا ارادہ اس کا ہے اسی لیے وہ اللہ والوں کے پاس جا رہا تھا اس لیے اس کی توبہ اللہ نے قبول کر دیئے ہے اب اس کو تو ہم لے کر جائیں گے جنت دونوں میں حجت ہونے لگی تو وہ جو آدمی تھا وہ جو آدمی جس کا انتقال ہو گیا تھا وہ اپنے گاؤں سے نزدیک تھا اور ان اللہ والوں سے بہت دور تھا دونوں فرشتے ملکے اللہ کے پاس گئے اللہ سبارک و تعالی نے ان سے یہ کہا کہ زمین کو ناپو اگر یہ آدمی بنہگار اپنے گاؤں سے قریب تھا تو اس کو جہنم والے لے کر چلے جاؤ کیونکہ توبہ سے بہت دور ہے اور اگر یہ آدمی اللہ والوں کے قریب ہے اور گاؤں سے دور ہے تو پھر اس کو جنت والے لے کر جاؤ اس لیے کہ یہ توبہ کے نزدیک پہنچ چکا تھا اب خدا کا کرشمہ دیکھو اللہ کتنے رحیم ہیں کتنے کریم ہیں اپنے بندوں سے کتنی محبت کرنے والے ہیں اس کے دل میں ندامت پیدا ہوئی وہ گاؤں کے قریب تھا اور اللہ والوں سے دور تھا اللہ نے گاؤں کی زمین کو دور کر دی اور اللہ والوں سے اس کو قریب کر دی فرشتوں نے جب زمین کو ناپا تو وہ جنت والوں کا اخدار بنا اور جنتی فرشتے جو ہے اس کی روح لے کر جنت وفردوک کے اندر